بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ای 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 آٹو لیکٹریشن کورس ان یونیک آٹو کے سیشن نائنٹی ون میں میں آپ سب دوستو کو خوش آمدید کہتا ہوں اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کے کاروبار میں اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نضول عطا فرمائیں تو جیسے کہ دوستو آپ کا بتایا ہے کہ گاڑی کے ایسی کے سسٹم کے اوپر ویڈیوز بن رہی ہیں دو ویڈیوز بن چکی ہیں اور تیسری ویڈیو آج ہے تو جیسے کہ دوستو لاسٹ ٹو ویڈیوز میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بلور سوچ کیسے کام کرتا ہے اس کی چارہ سپیڈ یہ کیسے کام کرتی ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور فورت ان سے ارتھ آتا ہے یا کرنٹ آتا ہے اور اس کے بعد جو دوستو میں نے سیکنڈ ویڈیو بنائی ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی جو چارہ سپیڈ سے ارتھ یا کرنٹ نکلتا ہے وہ آگے اس ریزیسٹر بلور پر کیسے جاتا ہے اور آگے ہمارا بلور فین وہ کیسے ہون ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ایسی بٹن کو پریس کرنے سے اس سے جو ارتھ یا کرنٹ نکلتا ہے اس سے ہمارا کمپریسر کیسے ہون ہوتا ہے اس کے درمیان کیا کیا چیزیں آتی ہیں یہ تھرمو سٹیٹ پر کیسے جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے درمیان رلے کیسے لگائی جاتی ہے ہیڈ پریشر سویچ کے اوپر کیسے وائر جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ویکیوم رلے ہے اس کا کیا کردار ہے یہ سب ڈیٹیل میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اس سے برپور فائدہ حاصل کیجئے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو لازمی برس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہیں تو جیسا کہ دوستو میں نے پہلی دو ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس بلو سویچ کو کسی بھی گاڑی کا جو بلو سویچ ہے اس کی پہلی سپیڈ کو آن کرنے سے جو ارث نکلتا ہے یا کرنٹ نکلتا ہے وہ اس اے سی بٹن کے اوپر جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے فار اگزیمبل دوستو کہ اس بلو سویچ کی پہلی سپیڈ کو آن کرنے سے جو پہلی سپیڈ کا ارث تھا وہ اس اے سی بٹن کے اوپر آ رہا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم اس بٹن کو پرس کریں گے تو اس سے جو ارث نکلے گا وہ ارث جائے گا اس ثرمو سٹیٹ کے اوپر ٹھیک ہے دوستو یہ مینول تھرمو سٹیٹ ہے اور یہ آٹومیٹک تھرمو سٹیٹ ہے جسے بلو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دوستو ان دونوں کا فنشن ایک کی ہے ٹھیک ہے اس کی بھی دو ہی پن ہے اس کی بھی دو ہی پن ہے ٹھیک ہے جیسے اس اے سی بٹن سے ارث نکلا وہ گیا اس کی ایک پن کے اوپر ایک سے جائے گا اور دوسری پن سے ارث آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کی دوسری پن سے ارث آؤٹ نکلے گا اور اس سے آوٹ اور ارث جو نکلے گا دوستو وہ جائے گا چار پن والی رلے کے اوپر ٹھیک ہے دوستو دو اس میں آن آف کی وائر ہوتی ہے رلے کی اور دو اس میں کرنٹ کی ہوتی ہے ایک انپوٹ کی ہوتی ہے جیعنی کہ ایک بیٹی سے کرنٹ آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک اس کی آوٹ کرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس کی جو دو بریک وائر ہیں ٹھیک ہے دوستو جس سے رلے ہماری آن ہوتی ہے اس کی ایک وائر کے اوپر اے سی بٹن کا ارثہ آگیا تھرمو سٹیٹ کے ذریعے ہوتا ہوا اور اس کی دوستو جو دوسری ٹک والی وائر ہے اس کو ہم اگنیشن سوچ کا کرنڈ دیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ دو وائر ہماری ہوگی کلیر اور اب یہ دوستو دو وائر بچی اس وائر کو ہم ڈائریکٹ کرنڈ دیں گے بیٹری سے ٹھیک ہے اور یہ جو آوٹ وائر ہے یہ جو آوٹ وائر ہے دوستو یہ ہماری جائے گی آگے ہیڈ پریشر سوچ کے اوپر ٹھیک ہے دوستو اس ہیڈ پریشر سوچ کا کیا کام ہے کہ دوستو جب گاڑی کی اے سی کی پیپ لین ہے اس میں جب گیس ہوگی تو یہ ہیڈ پریشر سوچ اے سی اون کرے گا اگر گاڑی کی پیپ لین میں گیس نہیں ہے تو یہ ہمارا جو ہیڈ پریشر سوچ ہے یہ اے سی اون نہیں کرے گا یعنی کہ جب اس کو اے سی کی جو گیس ہے وہ محسوس ہوگی تو پھر یہ ہمارا اے سی اون کرے گا اگر یہ سوچھ خراب ہو جاتا ہے تو پھر بھی ہمارا اسی کمپریسر آن نہیں ہوگا تو اس رلے سے دوستو آوٹ کرنٹ نکلا وہ آیا اس کی دیکھ وائر کے اوپر جیسے یہ آن ہوگا تو اس کی دوسری وائر سے کرنٹ نکل آئے گا دوستو دوسری وائر سے کرنٹ نکل آئے گا اور وہ کرنٹ آگے جائے گا اس سے کمپریسر کے اوپر اس کمپریسر کے اوپر جیسے کرنٹ جائے گا تو ہمارا کمپریسر آن ہو جائے گا اور گاڑی کی جو گیس ہے وہ کمپریس کرنے لگے گا اور گاڑی کے اندر کولنگ ہونے شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو یہ تو سیمپل سی وائرنگ ہے اور دوستو کچھ گاڑیوں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ویکیوم لے جو ہے وہ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ دوستو جو اولڈ مارڈل کی گاڑی ہیں ٹھیک ہے ان میں جو آٹومیٹک ریس نہیں ہوتی کیونکہ جو کمپیوٹر آئیز گاڑی ہیں ان کی تو کمپیوٹر سے ریس ہو جاتی ہے آٹومیٹک ٹھیک ہے اور جو اولڈ مارڈل کی گاڑی ہیں ان میں آٹومیٹک ریس نہیں ہوتی ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہ دوستو ایک ویکیوم لے لگانی پڑتی ہے ٹھیک ہے جس کے ساتھ ہوا والے پائپ لگے ہوتے ہیں یہ دو پائپ دوستو انجن کے ساتھ لگتے ہیں ایک کارپوریٹر کے ساتھ لگتا ہے اور ایک انجن کے ساتھ لگتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ پھر ویکیوم پمپ ہی لگا جاتا ہے لے کو بھی ساتھ انسٹال کرنا ہے اس کی بھی دو وائر ہے ایک positive اور ایک negative negative جو ہے دوستو آپ نے باڈی کے ساتھ لگا دینا ہے اور جو positive اس کو آپ نے AC کے بٹن کا کرنٹ دینا ہے چاہے وہ آپ اس رلے سے جو آؤٹ کرنٹ نکر رہا ہے اس AC بٹن کا چاہے آپ اس رلے سے بھی دے سکتے ہیں چاہے آپ اس head pressure سے جو آؤٹ کرنٹ نکر رہا ہے اس سے بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو بہت سیمبل سی وائرنگ ہے دوستو یہ جو وہ فریزر ہے جو گاڑی کا cooling coil ہے اس کے ساتھ آتی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ thermosate کی جو location ہے وہ آپ کو cooling coil کی back set پر ملے گی for example دوستو کہ یہ cooling coil اس طرح fit ہے گاڑی میں ٹھیک ہے اس طرح fit ہے ادھر سے دوستو ہوا بلور فین کی جاتی ہے اور ادھر سے جب نکلے گی ٹھیک ہے یہ اس کی back set ہوگی تو اس کی location دوستو جو ہے وہ اس طرح اس کے بیچے fix ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو اس طرح اس کے بیچے fix ہوتی ہے جیسے دوستو یہ cooling coil ٹھنڈی ہونا شروع ہوتی ہے تو اس thermosate کو محسوس ہوتا ہے کہ جو گاڑی کی جو cooling coil ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو گئی ہے تو دوستو یہ ac کے جو button کا جو current ہے یہ ارث ہے اسے cut off کر دیتا ہے ادھر ہمارا پھر compressor جو ہے وہ ٹرپ ہو جاتا ہے اس thermosate کی بھی location ادھر ہی آتی ہے اور دوستو یہ جو بیلو ہے اس کی location اس طرح آتی ہے اس کے جو کلامپسہ ہوتا ہے وہ اس میں fix ہو جاتا ہے اور اس کی location بھی ادھر ہی آتی ہے back side پر ٹھیک ہے دوستو کلیہ جو basic کلیہ تھا دوستو وہ میں نے آپ کے ساتھ share کر دیا ہے اگر دوستو آپ کو basic کلیہ کی سمجھ جائے نا تو آپ کسی بھی گاڑی کا ac system آپ ac کی ویرنگ کو آپ easily سمجھ سکتے ہیں چاہے وہ computerize ہے چاہے وہ old model ہے ٹھیک ہے دوستو تو امید ہے کہ دوستو آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اس چینل کی information کو دوسرے لوگوں سے لازمی share کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس information سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرسکیں اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا وہ میرے چینل کو لازمی subscribe کریں اور bell icon کو لازمی press کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تو ملتے ہیں دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ دوستو